دیکھئے پاکستان بننے کے بعد ڈیڑھ سال تقریباً لگا ہمارا کہ ابھی بہت مزدلدل تھا پاکستان قدم ضمئے نہیں تھے ابھی بنیاد قائم نہیں ہوئی تھے یہی عالم تھا کہ اس میں بانی پاکستان قائد عالم کا انتقال ہو گئے ابھی پاکستان گستاکم نہیں تھا تعمیر نو کا ابھی کوئی سلسلہ شروع ہوا ہی تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کے انتقال کے بعد اور قیام پاکستان کے کل دیڑ سال بعد جو اس کی اصل منزل مقصود تھی اس کی طرح پیشنف کا آغاس ہو گیا قرارداد مقاسد پاس ہوئے بارہ بہنش بیسو دنچاس کو یہ نوٹ کر دیجئے یہ کہنے کوئی قرارداد ہے حقیقت میں یہ اہد حاضر کے دجالی نظام کے خلاف بغاوت کا علامہ سیکولیلزم کا نظریہ جو پوری دنیا میں مسلم ہو چکا تھا اسے اٹھا کر پھیک دے رہے تھا دیوار سے مار دینے کا نام تھا ہم اللہ کی حقیقت کے قائد ہیں عوامی حقیقت کے نہیں یہ بیسوی سے دیسوی میں یہ نارات تھا شیطان اور اس کی اجلوع ارضی پر جو سب سے بڑی طاقت تھے یہود ان کی کئی سو سال کی محنتوں پر گویا کہ تاری بھی رہا تھا انہوں نے مذہب کو دین سے سیاست کو دین سے علیدہ کر کے اور سیکولیلزم کو جو ایک وصول بنوالی یا پوری دنیا مسلم اس کے خلاف نہ رہا تھا تو بہرحال یہ اعلان بغاوت تھا کہ ہم حاکمیت اللہ کی سمجھتے ہیں اور ہمارے پاس جو اختیار ہیں بڑے خوشرت الفاظ ہیں جس نے بھی یہ الفاظ مرتب کی ہے ہمارے پاس جو اختیارات ہیں وہ اصل میں ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہیں ایک امانت ہے ہمارے پاس اللہ کی اور اس کے رسول اور ان اختیارات کے استعمال قرآن اور سنت کے حدود کے اندر اندر ہوگا اس ایک قرآندار میں پورا اسلام نظام مفت ہے یہ قرآندار پاس ہوئی اس کے خطاب ملک کے اندر جو ردی عمل پائدہ ہوا یہاں تسیکلر حلقوں کی طرح سے لبرل حلقوں کی طرح سے مغریف پرس حلقوں کی طرح سے بہت زوردار حملہ آیا تھا یہ ساری باتیں وہ ہیں جو میرے تو ہوش کی ہیں آپ نے سیکسر کے لئے زائد بات ہے کچھ ہی لوگ ہوں گے جن کے یہ خوش کے زمانے کی باتیں ہوں ان کے لئے پرانی تعریف کی باتیں آنا تھا تو پہلا جو حملہ ہوا وہ اندر سے تھا کت کا اقلام نہ ہوگئے شیعہ کا سندی کا دیو بھندی کا بریزوی کا اہلِ حدیث کا جماعت اسلامی میں کس کا اقلام ہے کس حملے کے خلاف واقعہ یہ ہے کہ جو حجت قائم کی پاکستان کے اس وقت کی جو قیادت کی علماء کی تمام جتنے بھی مستقے ہیں ان سب کے ٹوپ کی قیادت اکتیس حضرات کراچی میں جمع ہوئے انہوں نے بائیس اصول متفق علیہ یہ دستقات ہمارے سبت ہیں ہم چھیاں ہوں سنی ہوں بریوی ہوں دیو بندی ہوں اہلِ حدیث ہوں جماعت اسلامی ہوں ان بائیس اصولوں پر ہمارا اتفاق ہے بناوں گے یہ ایک نہاز شاندار سٹارٹ تھا لیکن شیطان بھی غافل نہیں تھا شیطان کے جو زمینی چیلے چانٹے ہیں وہ بھی غافل نہیں تھے سب سے پہلا معاملہ کیا ہوا ریاقتہ حلی خان کو امریکہ بلایا گیا ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پر ایک امتحان لیا گیا اگر تم اسرائی کو تسلیم کر لو تو ہم یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ کم کی طرح سے تھا امریکن جویش کانگرس کیوں سمجھئے کہ دنیا کے مالی وسائل کی سب سے بڑی جس کے ملکیت جس کی تھی یہ فائدہ ہم تمہیں دیں گے یہ فائدہ دیں گے یہ فائدہ دیں گے یہ فائدہ دیں گے لیکن ریاقتہ حلی خان نے جہاں وہ جن کیا تھا کہ سکرلیزم کے خلاف بغاوت کا دارہ بلد کیا قرارداد مقاسب کے شکل میں وہاں دوسرا عظیم جرم یہ کیا کہ وہاں اس قوم جس سے کہا کہ جنٹلمنٹ ہماری جو ہے دکھاؤں مال نہیں آپ ہمیں یہ لارش دیکھ کر ہماری منزل سے حلوڑا چاہتے ہیں یہ وہ جرم عظیم تھے دو لیاقت علی خان اس کے نتیجے میں لیاقت علی خان یہ کچھ چھوٹی موٹی سادش نہیں تھی کہ کیوں دبا دی گئی یہ بہرحال ایک بہت بڑا بہت دور سے آئے ہوا فیصلہ تھا بہرحال اس کے بعد ہمارے ہاں اگرچہ مرکزی حکومت میں تو اکھیر پچھاڑ رہی کوئی مصطح کا حکومت نہیں بنی لیکن الحمدلہ کہ کچھ ہی حصے کے بعد قائد عظم کے ایک اور جانسار ساتھی اگر کہ وہ سیاست دان نہیں تھے چوزی بہمد علی بیوروکریر تھے انہوں نے ایک بیوروکریر کی حصے سے تحریک پاکستان کی بہت تھی وقی حجبہ تھا بہرحال ملکی مزارت عظمہ میں سن چھپن کے دستور بن گیا پسیق راداد مقاسد کے معاملے بات آگے بڑھیں اسلامی شقیق آگے محکم اور اب الیکشن ہونے والا تھا تاکہ اس ملکی گاڑی جو ہے ایک معین پھٹلی کے اوپر چڑھ کر چلنا شروع کرتے لیکن اب پھر وہی وہی شیطان اور اس کے چیلے چانٹے زائنسٹ چاہے وہ جیوز تھے اور چاہے وہ کلیشنز تھے ایونجلس جو کہ کہلانے کو تو عیسائی ہیں حقیقت میں یہودیوں سے بڑھتا ہی ہوگی ہیں ان کے طرف سے اب اگلا بار کیا کیا گیا کمانڈر ان چیف ایو پھان کو بلا کر اس کی پریش چھپکی گئی جاؤ اور اٹھا دو اس دستوریاں اور دستور دو کو بسل گول کرو لگا دو بارشن یہاں سے ہماری جو گاڑی جو ہے پھٹلی سے اٹھے بدکشمتی سے یہ بات نوٹ کیجئے یہاں مارشنڈا کے نفاظ پر کوئی رد عمل نہ سیاستدانوں کی طرف سے ہوا نہ منظمی طبقات کی طرف سے ہوا یہ میں کیوں نوٹ پر آ رہا ہوں تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہم بحثیت قوم سیاسی اعتبار سے بالغ ثابت رہی ہیں میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں سردار عمل خان لگاری جماعت اسلامی کے اہم لوگوں میں سے تھے ان کے بڑے بھائی سردار رحیم خان لگاری لیاتن بھاونپور میں آئی جی پونیس تھے ابھی ریاست میں واقعی یہ اس طور کی بات ہے اس طور میں مران جی نسائل وزیر آزم ہندوستان کا وہ گزر رہا تھا پاکستان سے تو ہر سیکشن پر اس سیکشن کے آئی جی کی نیوٹی تھی کہ وہ وہاں سے ایسکورٹ کرے اور حفاظت کے ساتھ اپنے ناکہ سے بزارے تو ائر کنڈیشن کے کوپے میں پہ اتفاق سے نسائل صاحب تھے اور رحیم خان لگاری تھے وہاں رحیم خان لگاری نے پوچھا کہ نسائل صاحب یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ کے ہاں کبھی کوئی مارشلہ نہیں لگا ہمارے ہاں لگے مرارجی نسائل کا جواب جو مجھے بتایا عجمال خان لگاری دیا کہ وہاں اس لیے مارشلہ نہیں لگ سکتا اس لیے کہ وہاں کی فوج کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیوں قدم اٹھایا تو سیکڑوں لاشے سڑکوں پر پڑی ہوں گی اور ان میں سے ایک مرارجی نسائل کی راہی ہوگی یہ ہوتا کہ کسی قوم میں اپنے حقوق کا شعور ہو اپنی ذمہ داریوں کا شعور ہو اپنی سیویل رسپونسیبلیٹیز کا شعور ہو ظاہر بات سے کہ ہم نے یہ ثابت کیا اس وقت کہ ہم سیاسی اعتبار سے اس وقت تک کہ آج تک بھی نابالک خان بہرحال اس مارشلہ کی خلاف جیسا کہ میں نے ارس کیا مذہبی جوابیں آئیں اور اس میں یہاں یہ بھی کیا گیا دستور بھی ایک منمانہ مناکہ دے دیا گیا اور نمبر دو یہ کہ آئے بھی قوانی جن کو ادریج میں نہیں چھڑا تھا ان میں وہ تبدیل جاتی ایوب خانے جن کو تمام جتنے وہی سارے جو مسلک تھے جو پہلے گلوائے ہیں ان کے علمان ٹاپ کے لوگوں نے کہا کہ یہ غلط ہے شریعتستان کے خلافے لیکن تحریک کوئی نہیں چلائی وہ نافذ آیا وہ آرڈنس قانون بن گیا قانون بن کر چلتا رہا آج تک چل رہا آج کوئی تحریک نہیں چلائی اب آئیے تیسرا دور ایک عرصے کے بعد بحالی جمہوریت کی تحریک ہوئی اسلام کے نام پر کوئی تحریک نہیں آئی آئیے قوانین کو چلنج کرنے کے لئے کوئی تحریک نہیں آئی بحالی جمہوریت کی تحریک آئی تو اس میں بھی چلنج میں باتیں پھر بیان کروں گا ایوب خان کی بھر آخی پسپائی ہوئی یایہ خان کھائے پھر پہلے عام انتخابات ہوئے پھر پاکستان دولخت ہوا اور بچے کچھ پاکستان میں یعنی مغربی پاکستان میں بھٹو صاحب کو دور شروع ہوئی یہاں جو ہے بھٹو صاحب نے پہلے ہی دن سے نظام اعتماعی کی تصنیز کا کو داخل کرنے کا اعلان دیا ہمارا حضور نے کہا